چندریان تین چاند کی چوتھی ککشہ میں پرویش کر چکا ہے اور وہاں سے لگتاہ فوٹو بھی شیئر کر رہا ہے چندریان تین سے آئے بری خبر بھارت کو ہرانے کے لئے روس نے اچانک اپنا مون مشن لانچ کیا ہے چاند کے دکشنی دھروف پر سب سے پہلے اترنے کی ہوڑ مچی ہے آگی بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بھارت کا چندریان تین اور روس کا لونہ پر 25 آپس میں ٹکرانے کا خطرہ سامنے آ رہا ہے کیا بھارت کو نیچہ دکھانے کی کوئی سازش ہے چندریان تین اس سمیں چاند کے چوتھے آر بٹ میں چکر لگا رہا ہے اور چاند پر اترنے کی کافی نزدیک ہے اس سمیں سبھی بھارتی اس مشن کو لے کر کافی ایکسائیڈ ہیں اس ایکسائیڈمنٹ کا سب سے بڑا ریزن ہے ہمارا انترکشیان چاند کے دکشنی دھروف میں اترنے والا ہے چاند کے اس علاقے میں اترنے والا بھارت دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا لیکن اچانک سے روس نے اپنا انترکشیان لونہ 25 لانچ کر دیا ہے ساتھ میں روس کا پلین اپنے سپیس کرافٹ کو چاند کے دکشنی دھروف میں چندریان سے پہلے اتارنے کا ہے چاند کے اس علاقے میں سب سے پہلے اپنا جھنڈا گاڑنے کا سبنا بھارت نے دیکھا تھا اس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اب سوال ہے ہمارا چندریان تو کافی دنوں پہلے بھارت سے نکلا ہوا تھا ایسے میں روس کا یان ہم سے پہلے چاند پر کیسے پہنچ سکتا ہے کیا یہ دونوں مشن آپس میں ٹکرا جائیں گے روس نے اچانک بس اس مشن کو کیوں لانچ کیا ہے روس نے چاند پر 47 سال پہلے بھی بھیجا تھا ابھی کی بات کرے تو پرثوی کے آر بٹ کو کمپلیٹ کر کے اور ٹرانس لومر آر بٹ کو پار کرتے ہوئے ہمارا چندریان تین لونر آر بٹر میں چاند کے چکر لگا رہا ہے جزرو کی پلاننگ کے اکارڈنگ سول اگست کو چاند کی پانچ بھی ککشا پوری کرنے کے بعد اس کی ڈی آر بٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد ہمارا بکرم لینڈر اپنے روبر اور باقی دوسرے اپکرن لے کر ساتھ دھانی سے 23 اگست کے دن چاند کی ستح پر اتر جائے گا روس نے بینہ شور شرابے کے بڑی ہشانتی سے لونر 25 مشن کو لانچ کر دیا ہے جس سے بھارت کی امیدوں پر پانی فرتہ نظر آ رہا ہے لونس کاسموس کی پلاننگ کے اکارڈنگ ان کا یہ سپیس کرافٹ چندریان سے پہلے چاند کے دکشری دھروک پر اتر جائے گا کیا روس بھارت کو پیچھے کرنے کے لیے مشن لانچ کیا ہے روس نے اپنا لونر مشن یعنی لونر 24 آج سے قریب 45 سال پہلے 1976 میں لانچ کیا تھا اس مشن کا مقصد چاند کی مٹی اور چٹانو کے سیمپل پر پر لانا تھا لونر 24 کے لینڈر نے 18 دن بتائے اور سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد 6 ستمبر 1976 کو واپس پر پر لانچ آیا یہ مشن پوری طرح سکسپل تھا 47 سال تک انہوں نے اپنا کوئی بھی مشن لانچ نہیں کیا تھا اور اب اچانک سے یہ مشن لانچ کر دیا روس کا لونر 25 مشن کا مقصد چاند کے دکشری دھروک پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بھارت نہیں بلکہ روس بننا چاہتا ہے چاند کے آنترک سنرچنا اور سرفیس مٹیریل پر شود کرنا اور پانی کی خوش کرنا ہوگا اس کے لئے چاند کی سطح میں 6 انچ گہرہ گھڑا کھوٹ کر وہاں سے سیمپل نکالنا ہوگا اور اس میں جمع ہوئے پانی کی خوش کرے گا جو چاند پر مانو جیون کے لئے بہت ہی مہتپور ہیں اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے لونر ٹونٹی فائد چاند پر ایک سال تک رہے گا اور ایکسپیریمنٹ کرے گا چندریان تین کا مشن دو ویک کا ہوگا یہ دونوں مشن چاند پر ایک ہی سمیں اور ایک ہستان پر لانچ ہونے جا رہے ہیں روس کی اسپیس کی ایجنسی کی طرف سے شورٹی بھی گئی ہے دونوں مشن ایک دوسری کے راستے میں نہیں آئیں گے روس کی اسپیس ایجنسی روس کاسموس کی طرف سے بتایا ہے کہ ان کا یہ ہے یان پاس دن کے اندر چاند کے آر بٹ میں مہت جائے گا اگر سب کچھ صحیح رہا تو لونر ٹونٹی فائد ہمارے چندریان سے قریب ایک یا ڈیڑ دن پہلے چاند کی ستح پر اتر جائے گا اور اس مشن کے ہوتے ہی روس کا نام پہلے ستھان پر آ جائے گا اب سوال یہ ہے چندریان تین سے اتنے دنوں بعد لانچ ہو کر بھی لونر ٹونٹی فائد اس سے پہلے چاند پر کیسے پہنچ سکتا ہے ناسا اور روس کاسموس جیسی سپیس ایجنسی کے روکٹ اور سپیس کرافٹ کافی زیادہ پاسٹ اور ایڈوانس ہوتے ہیں جس کارن انہیں چاند پر پہنچنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے روس نے اس سمیں اس مشن کو کیوں لونچ کیا ہے کیا ان کا مقصد بھارت کو پہلے ستھان پر آنے سے روکنا ہے روس اور امریکہ کا اتحاس ایسا ہی رہا ہے اسپیس ایکسپلوریشن کے ماملے میں ہمیشہ پہلے ہی نمبر پر رہنا چاہتے ہیں روس نے چاند کی دکشنی دروب میں سب سے پہلے پہنچنے والا دیش بننے کے لیے ہی یہ مشن لونچ کیا ہے سچا یہی ہے کہ روس کے پلان میں کوئی گڑھگڑی نہیں ہوئی تو بھارت چاند کی دکشنی دروب میں اترنے والا پہلا دیش نہیں بن پائے گا